بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے رمضان المبارک کی آمد آمد ہے تو آج میں نے سوچا کسونہ چٹنی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے ہم یہاں تین قسم کی مختلف چٹنی تیار کریں گے جسے عام دنوں میں یا رمضان المبارک میں افطار میں آپ مختلف چٹھاروں کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ریسپی رمضان المبارک کے حساب سے بہت سپیشل ہونے والی ہے پسند آئے تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں ہری چٹنی سپائسی بنائیں گے ہم اس چٹنی کو تو یہاں میرے پاس ہے ہاف کپ املی جس کو میں نے ایک کپ گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا پندہ سے بیس تو چلیں ہم اس کو چیک کرتے ہیں جی جناب یہ بلکل تھنڈی ہو چکی ہے املی کا سارا گودہ نکل چکا ہے کیونکہ گرم پانی میں ہم نے بھگویا تھا اس کو تو یہاں ہم سارا اس کا گودہ اور بیچ جو اچھے سے نچوڑ لیں گے تو یہاں ہمارا یہ گودہ اور ہم نے املی کا اس میں سے بیچ اچھے سے نکال دی ہیں سارے تو چلیں اپنے اسے سٹیپ کی طرف تو یہاں آپ چاہیں تو بلینڈر یوز کیجئے یا ہینڈ بلینڈر آپ کے پاس ہے تو میں یہ ہینڈ بلینڈر سے استعمال کروں گی تو یہاں ہم اب اس کو چٹنی کو تیار کریں گے یہاں میرے پاس ہے ایک کپ املی کا پانی یہ ہم اس میں شامل کریں گے ہاف کپ ہری مرچیں اچھا یہاں ہری مرچ ہم نے یہ والی استعمال کری ہے تطیعہ ہری مرچ سے کہا جاتا ہے یہ چونکہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اس وجہ سے ہم بنا بھی سپائسی چٹنی رہے ہیں ہری تو یہاں میں اس ہری مرچ کا استعمال کروں گی ہاف کا ہم نے یہ ہری مرچ لی ہے اس کو ہم نے سینٹر سے دو کٹ کر لی ہیں ہاف ٹی اسپون سفید زیرہ ون ٹی اسپون میں استعمال کر رہی ہوں کالا نمک کالا نمک سے چٹنی کا ضائعہ دوبالہ ہو جاتا ہے چار جویں ہم لیں گے سابوت لہسن کے ہاف گڈی حردھنیا تو اس میں ہم نے اس کے ڈنڈھل سمیت لیا ہے تو آپ نے ڈنڈھل زائع نہیں کرنے اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ لیا ہے پودینہ ہاف گڈی تو چلیں اب ہم اس کو اچھے سے گرینڈ کریں گے تو چلیں بوورز ہماری چٹنی ریڈی ہے تو چلیں اپنے اسٹیپ کی طرف اب ہم بنا رہے ہیں لال چٹنی جس کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کپ ایملی اور ایک کپ گرم پانی جس میں میں نے ایملی کو بھگو کے رکھ دیا تھا پھر اس کا ہم نے پلپ اور گھلٹیاں الگ کر دی ہیں تو یہ پانی اب اس میں شامل کریں گے ہاف کپ ہم نے سابوت لال مرچے لی ہیں پانچ عدد لہسن کے جوے لیے ہیں میں نے چلکا اتار دیا ان کا یہ اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک تو چلیں اب ہم اس کو اچھے سے گرینڈ کریں گے یہاں پر ہم لال چٹنی کو فرائے کریں گے تو یہاں میرے پاس ہے تھرٹی ایمل سرسو کا تیل یہاں پر ہم سب سے پہلے تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے کہ اس میں سے دھویں نکلنے لگے ات لیس اتنا ہمیں اس کو گرم کرنا اور تیل آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون سفید زیرہ بس جیسے زیرے کی خوشبو اٹھے آپ نے فوراں سے یہ جو چٹنی تیار کی تھی لال یہ اس میں شامل کر دیں گے گرم گرم تیل میں زیرہ ڈالنے سے یہ ہوا کہ ایک تو ہمارے سرسوں کے تیل میں جو کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے زیرے کی اچھی سی خوشبو نکلتی ہے تو اب ہم یہاں پر چولے کی آنج میڈیم فلیم پر کر دیں گے اب ہم اس پہ شامل کریں گے ون ٹی سپون نمہ چولے کیا آج میڈیم فلیم پر ہے یہاں نمک آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بس جیسے اس میں سے بابلس اٹھنے لگیں گے یہ چٹنی تیار ہو جائے گی یہاں دیکھیں اچھے سے اس میں بابلس آ رہے ہیں سائیڈوں میں دیکھیں اچھے سے بابلس کریئٹ ہو گئے ہیں تو یہ ہماری چٹنی اچھے سے فرائے ہو چکی ہے اب ہم اس کو اتال لیں گے تو چلیں اپنے اسٹیپ کی طرف تو ویورٹس اب ہم بنا رہے ہیں املی کی چٹنی یہاں میرے پاس ہے چار کپ املی کا پانی اس میں شامل کروں گی میں ون کپ چینی اب یہاں پر ہم نے پانی کو ذرا گاڑا ہونے دینا ہے املی کا چینی بھی اچھے سے مکس ہو جائے گی اور ہماری املی کا پانی بھی گاڑا ہو جائے گا تو اب ہم اس کو پکنے دیں گے جب یہ ہلکی ہلکی سی گاڑی ہونے لگے تو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے ون ٹی سپون پسی لال میٹ پاورڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے بھی جال سکتے ہیں ون ٹی سپون زیرا پاورڈر سوفیز زیرا پاورڈر ہے یہ وارٹر ٹی سپون کالا نمک اب ہم اس کو مکس کریں گے اب یہاں پر ویورٹس میرے پاس ہے ون ٹی بی سپون کاری پانی دالوں گی اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اب کسی کسیم کی کوئی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اس میں اب یہاں ہم چولے کی آنچ میڈیم فلیم پہ کر دیں گے دیکھیں ہماری مرچے بھی اس میں اچھے سے پک گئی ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ کاؤن فلار تو کاؤن فلار ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بالکل زیرو فلیم پہ کر دیں گے تاکہ یہ ہلکی ہلکی گاڑی ہونا شروع ہوگی لو فلیم اب یہاں پر ویورٹس دیکھیں ہماری چٹنی اچھے سے پک چکی ہے کاؤن فلار ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو لو فلیم پہ پکایا ہے اب اس اسٹیج پہ ہمارے پاس یہاں پر ہے حرادھنیا اور پودینہ حرادھنیا اور پودینہ ہم نے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیا ہے تو یہاں تقریبا ہم اس میں شامل کریں گے ٹوٹے بس اس سے یہ چٹنی حازم ہو جائے گی حرادھنیا پودینے سے حازم ہوگا اور بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی تو بس اس اسٹیج پہ اینڈ میں یہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں اب یہاں ہم نے چولے کی فلیم کو آف کر دیا ہے کیونکہ دیکھیں ہمیں جو کاسسٹنسی چاہیے وہ بالکل دن ہے یہ تھنڈی ہوگی ہے مزید گاڑی ہوگی تو چلیں اس کو بھی نکال لیتے ہیں اب ہم تو ویورٹ دیکھا آپ نے کتنے کم وقت میں ہم نے تین مختلف چٹنیاں تیار کی ہیں اگر آپ کو کٹی میٹھی ٹھیکی چٹنی پسند ہو تو آپ املی کی چٹنی استعمال کر سکتے ہیں عام طور پر گول کپے دہی بڑوں وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہے لال چٹنی ان کے لیے جن کو سپائسی بہت زیادہ پسند ہے اسے آپ چاہیں تو فرائی کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے یہاں ایک فلیور دینے کے لیے اسے زیرے کا بگار دیا تھا وہ بھی سرسو کے تیل کے ساتھ عام طور پر بیسنی پراتے یا کباب وغیرہ کے ساتھ یا بروز کے ساتھ اسے سرف کیا جاتا ہے اسی طرح ہری چٹنی جن کو کم سپائس پسند ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے سموسے کچوری یا کوئی بھی چٹکھارے دار آئٹم ہو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور رمضان المبارک میں تو یہ چٹنی افتار کا مزہ ہی دوبالہ کر دے گی تو افشا کے دستخان سے افشا کو دیجئے اجازت پھر حاضر ہوں گی کسی مزہ دار ریسپی کے ساتھ اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان پر ضرور کلک کیجئے پھر حاضر ہوں گی مزہ دار ریسپی کے ساتھ افشا کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے فی آمان اللہ